ہیلو فرنڈز اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ پاک کا شکر میں بلکل ٹھیک تھاک آپ سب کی دعاؤں سے آپ سب کیسے ہیں کپنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا آپ سب جہاں کہیں بھی ہیں خیر و خیریت سے رہیں کوئی بھی غم پریشانی کوئی بھی برا وقت آپ تک نہ پہن سکے آمین سو مآمین تو جی فرنڈز یہ جو ٹائم ہے یہ ہے رات بارہ بجھ رہے ہیں یہاں پہ اور ماشاء اللہ خیر سے ہسپنٹ جو ہے جو آپ سے آ چکے تھے اور جب میں نے دیکھا میرے روم میں جو ہے ایک چھپکلی آگئی تھی اور بیلا کو جو ہے میرے ہسپنٹ چھپکلی دکھا رہے تھے کیونکہ بیلا جب دیکھتی ہے چھپکلی کو تو چھپکلی بیلا کے ہوف سے ہی بھاگ جاتی ہے تو اس لیے جو ہے وہ بیلا دیکھ رہی تھی اور پھر چھپکلی جو ہے چلی گئی تھی میرے روم سے اور اس کے بعد جو ہے ہم یہاں پہ جا رہے ہیں باہر آئیس کریم کھانے کے لیے اور ہسپنٹ نے لینا تھا اپنے لیے برگر تو بس جی یہاں پہ ہم لوگ جا رہے ہیں باہر اور اب جو ہے ہم گھر آ چکے ہیں دولی یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے ہے دولی اس کو دوباری ہو دولی دولی میرے بلینکٹ سے اترو یہاں پہ تو کوئی بھی نہیں ہے مجھے دوباؤ آکے آو آو مجھے دوباؤ ڈولی اور جی یہاں پہ رات تین سار تین بج رہے ہیں اور میرے ہسپنٹ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ نیٹ فلکس پہ کوئی سیریز سٹارٹ کی انہوں نے وہ دیکھ رہے ہیں اور ساتھ میں جی برگر کھا رہے ہیں وہ بھی لیٹ کے اور میں جو ہوں بس ان کو دیکھ رہی تھی موبائل میں یوز کرنی رہی تھی تو میں نے کہا چلو جی ویڈیو جو ہے ان کی بنا لیتی ہوں دھوڑی تھی اپنی بھی بنا لیتی ہوں اور کیونکہ میں نے اس دن بھی ویلوگ نہیں بنایا تھا کوئی بھی اور یہ اس لئے ہنٹری لگا کے مووی دیکھ رہے ہیں کیونکہ میں مووی دیکھتے ہوئے تفسرہ بہت کرتی ہوں مووی کے اوپر اور میں مووی سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی بتا دے کہ یہ بہت بورنگ مووی ہوگی اس لئے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے ہوت کو ہی دیکھنے سے تم سائیڈ پہ رہو تم نہ ہی دیکھو تو بہتر ہے تو جی بس جہاں پھر اب میں سونے لگی ہوں اور ان کو تجھے ٹائم لگے گا مووی ختم ہونے میں وہ پوری سیریز دیکھ کر پھر ہی جو ہیں سوئنگ کے اور مجھے آری تھی بہت زیادہ نیند تو نیند کرنے کے بعد صبح گیارہ بجے جو ہے پاپا نے فوراں اٹھا دیا آواز تھی کیونکہ میں نے بنوائی تھی پاپا نے مجھے کیوں اٹھایا بابا نے مجھے اس لئے اٹھایا کیونکہ کل میں نے خیٹ سے بنوائی تھی دیکھ جو کہ میں نے مانی ہوئی تھی اور کیا مانی ہوئی تھی کیا نیت تھی میری میری نیت یہ تھی کہ یا اللہ پاک جل سے جل جو ہے میں نے جو گاری جو ہے لینی ہے جل سے جل مجھے مل جائے اور شکر اللہ پاک کا وہ مجھے ایک مہینے کے اندر اندر مل گئی اور دیکھ دینے میں میں اس لئے لیٹ ہو گئی ایک تو پانچ دن کے بعد جو ہے میرے پپا کی ڈٹھ ہو گئی تھی اس کے بعد پھر یہ ہوا تھا کہ رمضان آ گیا تھا اور پھر رمضان میں جو ہے مجھے مناسب ٹائم نہیں لگ رہا تھا دینے کا کیونکہ ایک تو ان کے پاس رش بہت ہوتا ہے جہاں سے دیکھ بنواتے ہیں اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ خراب نہ ہو جائے اور اس لئے جو ہے پھر میں نے اب دی ہے اور اللہ پاک کتنا بے لحاظ تو ہے نہیں کہ وہ کہے کہ تم نے اسے دیکھ دیکھ کی نیت کی تھی اب تک تم نے دیکھ کیوں نہیں دی تو الحمدللہ کے دن مقرر تھا اور اس دن پر جو ہے میں نے دیکھ دی اور بریانی کی دیکھ ہے یہ اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ ان سے ہم جب بھی بنواتے ہیں بہت ہی مزے کی اور بہت ہی لذیز جو ہے یہ بریانی بنا کر دیتے ہیں بریانی جیسے ہی آئی میں فوراں جو ہے شاور لینے چلی گئی کیونکہ مجھے تھا کہ میں نہاں دھو کر پاک صاف ہو کر جو ہے ان چاولوں کو جو ہے تقسیم کروں سب میں تو پرہائی جو ہے ممہ ہی کریں گی اور نیت جو ہے میں نے کی تھی تو میں نے ممہ کہا تھا کہ ممہ آپ جو ہے ہتم پر دیں اس کے اوپر اور دعا مانگ دیں ہم سب کے لئے اور میری دل سے دعا ہے کہ اللہ پاک جس جس کی جو خواہش ہے جلد سے جلد پوری ہو جائے جس کی جو بیماری ہے جو مشکلات ہیں وہ جلد سے جلد ہتم ہو جائے آمین سم آمین تو یہاں پہ جو ہے ممہ ہتم پہ رہی ہے اور میں بھی دعا مانگ لی تھی دلی دل میں اور میں نے سوچا کہ چھوٹا سا ویڈیو کلپ بھی یہاں پہ بنا لیتی ہوں اور اللہ پاک لاک لاک شکر اللہ پاک سے جو مانگا اللہ پاک نے دیا اور یہ نہیں ہوتا کہ جی آپ دیکھ مانگ لوگے اللہ پاک کو میں کوئی اللہ ماف کرتو بستقفار کوئی لالچ وغیرہ نہیں ہوتا لیکن یہ ہوتا ہے کہ آپ وسیلہ بن جاتے ہو اسی کے بندوں کا جس کو آپ کھلا سکو تو اللہ پاک جو ہے قبول کر لیتا ہے اور یہ میری بات مانی ہوئی ہے کہ جب آپ کیوں چیز ہریدنا چاہو یا کوئی آپ کی مشکل ہو یا کوئی بیماری ہو کچھ بھی ہو اور اگر آپ اس میں نیت کر لو کہ یا اللہ پاک میری یہ مشکل خل کر دے میں یہ دوں گی یا میں یہ کروں گی تو اللہ پاک بہت جل سنتا ہے بہت جل سنتا ہے اللہ پاک کو کسی چیز کا کوئی لالچ نہیں ہوتا کونسی دیکھ یہ اوپر آسمان پر چلی جانی ہے اللہ پاک کے پاس لیکن اسی کے بندوں کے موں میں یہ رشک چلا جاتا ہے ہم وسیلہ بن جاتے ہیں تو اسی میں جو ہے اللہ پاک خوش ہو جاتا ہے اور اس کے بدلے اللہ پاک ہمیں اور زیادہ دیتا ہے تو شکر اللہ پاک اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اس قابل رکھے کہ میں اس طرح کے کام کرتی رہوں تو یہاں پہ جو ہے ممہ اب چاول نکال رہی ہے سب سے پہلے جو ہے ہم نے چاول دیئے تھے جو ہماری سرونٹ کوارٹر ہیں ان میں جو ہے ہم نے دیئے تھے پھر ہم نے اوپر جو گھر رینٹ پہ دیا ہوا ہے ان کو دیا مطلب کہ ہم نے اپنے گھر سے ہی شروعات کی اور اس کے بعد جو ہے پھر جی ہم سائیوں میں جتنی سوسائیٹی میں جو ہماری لائن جتنے گھر ہیں ہم نے ان سب کو جو ہیں پلیٹس میں ڈال کر دیئے اور اس کے بعد جو ہے پھر میں نے اپنی گھر والوں کو بھائیوں کو اٹھایا کہ اٹھ جا اٹھ کے گرم گرم چاول کھالو گرم گرم کا ہی مزہ ہے تو ان کو بھی میں نے دیئے تو یہ سوئے اس ٹیم تو یہ بلکل بھی نہیں اٹھتے یہاں پہ اس ٹیم ایک دیر بجرائے تو یہ بلکل بھی اس ٹیم نہیں اٹھتے سو کر لیکن جی میں نے ان کو اٹھایا اور کہا کہ اٹھو پلیز کھالو گرم چاول ان کا ہی ٹیسٹ ہے اور آج میں اپنی ہسپنڈ کو ایک بات بول رہی تھی کہ آپ کو بات بولوں میں اتنا گرم کھانا نہیں کھاتی تھی لیکن جو چاول ہیں وہ گرم کھانے کے عادت مجھے کس نے لگائی تو میرے ہسپنڈ کہتے ہیں کس نے لگائی میں نے ان کا سوچو کہتے ہیں میں نے لگائی میں نے کہا نہیں جی مجھے گرم گرم چاول کھانے کی عادت آپ کے ابو نے لگائی ہے کیونکہ جب بھی کبھی گھر میں بریانی یا کوئی ایسی چیز بنتی تھی چاولوں والی تو وہ مجھے کہتے تھے جاؤ جاؤ بیٹا گرم گرم چاول ہے جلدی سے کھالو بہت مزے کے لگ رہے ہیں گرم گرم کا ہی مزہ ہے تو میں نے کہا ان کا جو بات کرنے کا سٹائل ہوتا تھا اسی کوئی میں سوچ کر جلدی سے کچھن میں جاتی تھی اور گرم گرم چاول کھاتی تھی اور تب سے مجھے گرم چاول کھانے کے عادت ہو گئی اور یہ بات سچ ہے گرم گرم چاول جو ہے نا کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے فریش جو بھی پکتے ہی ہیں چولہ بند ہوتا ہی ہے پلیٹ میں ڈالو اور کھاؤ اس کا ایک اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بہت لائٹ ویٹ ہوتے ہیں اور کھانے کا بھی مزہ آتا ہے جوسی جوسی اور چی پس یہاں پہ جو ہیں پیکٹس بن چکے ہیں اور اب میں جا رہی ہوں ریڈی ہونے کے لیے جانا ہے بہن کی طرف جی فرینڈز اب میں جا رہی ہوں اپنی بہن کی طرف اور اس کو بھی چاول دینے کے لیے اور ابھی ویڈیو شوٹ کرنے سے پہلے پہلے جو ہے میرے ہاتھ پہ لگا پلیٹ اور نکل رہا ہے خون وہ دینا وائپ دینا تین بج گئے ہیں اور ابھی میں نے باہر بھی رائز دینے ہیں بہن کو بھی میں جب تک تو چیب میں جا رہی ہوں میں ریڈی ہو چکی ہوں اور آج میں نے اپنا یہ والا ہینڈ بیک پکرا ہے ہاں پتیلا رکھو نا اچھا رکھ لی ہے ہینڈ بیک پکرنے ہینڈ بیک پکرنے آپ کو پکرنے ہینڈ بیک پکرنے ہینڈی ہی گیک ہی گگہ ہی گگہ ہی گگہ ہی گگہ ہی گگہ ہی گگہ پاپا ہم جا رہے ہیں اور جی یہاں پہ بس اب ہم لوگ نکل پر رہے ہیں اور یہاں پہ نکلتے ساتھ ہی ہمارے گھر کے آگے کورنر پہ جو ہیں گارٹس ہوتے ہیں تو پہلے سوچا کہ کیوں نہ شروعات یہی سے ہی کی جائے ان کو ہی پہلے دیا جائے اور ہمیں آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ ہم بس بریک لگا کر دیں گے تو ہمارے فاز اتنا رش لگ جائے گا ماشاء اللہ سے بہت خوشی ہو رہی تھی بہت اچھی فیلنگ جاری تھی کہ اللہ پاک نے اس قابل بنایا کہ آج اللہ پاک نے ہمیں وسیلہ بنایا کہ ہم ان کے بندوں کو کھلا پا رہے ہیں تو اللہ پاک سب کو ایسا دے سب کو نوازے آمین سمہ آمین اور جی بس یہاں پہ جتنے بھی پیکٹس تھے وہ سب میں تقسیم کر دیئے ہیں اور اب میں جا رہی ہوں اپنی بہن کی طرف اور شکر اللہ پاک کا بہت بری ذمہ داری لگ رہی تھی اور دن رات یہی خیال آ رہا تھا کہ نیت کی تھی ابھی تک پوری نہیں کی نیت کی تھی لیٹ ہو رہی ہے لیٹ ہو رہی ہے تو ممہ پاپا یہی کہہ رہے تھے کہ پریشان مت ہو ہر کام کا جو ٹائم ہے وہ ایک مقرر ہوتا ہے اور آج کا دن ہی لکھا آوا تھا مطلب کہ ٹیوزڈے گا دن یعنی کہ کل کا دن جو میں نے کل آپ کو ویلوگ دیا تھا وہ یہی تھا اسی لیے جو ہے میں کل بھی آپ کے ساتھ ویلوگ نہیں کوئی شیئر کر سکی بس دو چار باتیں ہی کر لی تھی تو اس پہ بھی آپ سب نے مجھے اتنا اچھا ریسپانس دیا بہت سے لوگوں نے تو یہ تک مجھے کہا کہ پریز آپ بے شک ڈیلی ویلوگ اپلوڈ کریں دو چار باتیں ہی کر لیں لیکن روز آیا کریں ایک دن کا بھی بریک اپ مت لیا کریں تو جی یہ آپ سب کا پیار ہے یہ عزت ہے جو آپ سب میری کر رہے ہیں میں اس قابل نہیں ہوں لیکن آپ سب نے اس قابل مجھے بنا دیا بہت بہت شکریہ اور یوٹیوب پر آ کر عزت ملنا بہت بری بات ہوتی ہے کیونکہ یہاں پہ ترہا ترہا کے لوگ ہیں ترہا ترہا کی سب کی سوچ ہے آپ کا مائن کسی کے ساتھ بھی میچ نہیں ہوتا تو یہ اللہ پاک کا کرم ہے میرے پہ کہ اللہ پاک نے اس قابل بنایا کہ مجھے سمجھنے کے لیے اس ٹائم ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں میری اتنے زیادہ سبسکرائبرز تو نہیں ہیں تھرٹین کے سبسکرائبرز لے کر بیٹھی ہوں اور زیادہ سے زیادہ ویوز جو ہیں فائیو سکس کے تک پہن جاتا ہے وہ بھی تب پہنچتا ہے جب کوئی ایسا ویسا تھامنیل لگا دیتی ہوں جس سے سب کو لگے کہ پتہ نہیں اس کے ساتھ کوئی پرابلم ہو گئی ہے خوشیوں والے ٹائٹلز پہ تھامنیلز پہ تو کوئی نہیں آتا لیکن کوئی دھماکے دار کوئی اس طرح کا ہو کہ جس میں لگ رہا ہوگی سویٹی کو کچھ ہوا ہے تو سب آ جاتے ہیں تو جن سب کا بھی بہت بہت شکریہ جو میری پریشانی والے تھامنیلز دیکھ کر بھی مجھے دیکھنا پسند کرتے ہیں میری صرف پریشانی میں آنا پسند کرتے ہیں ان کا بھی شکریہ تو ان کو کہنا چاہوں گی کہ میری خوشی میں بھی شامل ہوا کریں اچھا لگتا ہے آپ کا ایک کومنٹ اس طرح کا آ جائے کریں تو بات میں یہ کر رہی تھی کہ اتنے لوگ جو ہے مجھے چاہتے ہیں مجھے پسند کرتے ہیں تو یہ بھی اللہ پاک کے کرم سے ہی ہے عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہیں وہ کسی کے بھی ہاتھ میں نہیں ہیں عزت دینے والا بھی وہ ہی ہے اور ذلت دینے والا بھی وہ ہی ہے بس یوٹیوب پہ بہت سوچ سمجھ کر بولنا پڑتا ہے ہر الفاظ کو پہلے اپنے دماغ میں لانا پڑتا ہے اس کے بعد زبان پہ لانا پڑتا ہے یہاں پہ ناب تول کر جو ہے گفتگو کی جاتی ہے ورنہ یہاں پکڑنے والے بہت سے لوگ ہیں چھوٹی سی بات کو بھی بگار کے جو ہے آپ کے آگے رکھ دیتے ہیں اور آپ سر پکڑ کے ویڑ جاتے ہیں کہ یار میرا تو یہ مطلب تھا ہی نہیں لیکن الحمدللہ جب سے بلوگنگ کر رہی ہوں کبھی مجھے یہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ بات غلط کی ہے تمہیں یہ بات نہیں کہنی جائے گئے تمہیں اس طرح نہیں تو یہ مطلب کہ کبھی کسی نے مجھے پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا میری باتوں کو لے کر تو یہاں پہ جو ہے خیر سے میں اپنی بہن کے گھر آ چکی ہوں اور آج میں بہت خوش تھی ہانیت بھی میری پوری ہو گئی اور گھر سے بھی باہر نکلی فریش بھی ہو گئی ویسے تو روز ہی جاتی ہوں باہر لیکن کافی ٹائم کے بعد جو ہے دن میں میں باہر نکلی ہوں لیکن اب جو آپ کو میری جو بھی ویڈیوز نظر آئیں گی باہر گھومتے بھی کہ وہ دن میں ہی آئیں گی کیونکہ آج میری husband کی last duty تھی night کی بلکہ اب ہتم ہو گئی اور کل سے جو ہے ان کی duty سٹارٹ ہو رہی ہے sorry evening کی ان کی last تھی اب کل سے ان کی سٹارٹ ہو گئی ہے night رات گیارہ بجے جائیں گے اور صبح سات آٹھ بجے تک جو ہے انشاءاللہ خیر سے آ جائیں گے اور بہن کی طرف یہاں پہ ہم اندر آ گئے ہیں بہن ابھی اپنے روم میں تھے بھی آئی نہیں تھی باہر اور سب سے پہلے جو ہے ہم نے پکڑا محمد کو محمد جو ہے اپنی دادی کے پاس تھے اور وہ حیران ہو گئے تھے کہ یہ آج یہاں پہ کہاں سے آ گئے ہیں کیونکہ محمد اب ہلکہ ہمیں پہچاننے لگ گیا ہے ماشاءاللہ سے یہ پانچویں مہینے میں لگاو ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو کھانا جو ہے ہم گھر سے کھا کے ہی گئے تھے تو بہن نے کہا کہ کھانا کھاؤ گے ہم نے کہا نہیں ہم کچھ بھی نہیں کھائیں گے جسٹ ہم چائے پیئیں گے تو اس نے چائے نگٹس اور ساتھ سموسیاں جو ہمیں فرائی کر لیتی تو تو اب میں دکھاتی ہوں آپ کو اپنی بہن کا میک اپ جس کے بارے میں کل میں نے آپ سب سے ذکر کیا تھا وہ پینسل کا ہے نا اس کے اندر یہ پاؤچی ہے پکڑے میں لیکھ جائیں ایک وینٹ میک اپ میک اپیا کو خلاپک کریں 加入 入ش 進 للا کےکپ 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 کرو یہ کتنا کیا ہے یہ ساسو بدا رہا تھا اور پتہ نہیں اس میں کتنا رو پدایا اس کو کیا ہے اچھے پینسے بھی لگائی ہے اپ مل گئی تھی وہاں سے گرتا 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 جی زائم وہاں پینسل گری ہے پکڑوں میں پینسل نہ ہو اور یہ میں آپ کو جتنا بھی میک اپ دکھا رہی ہوں یہ مجھے بہت بسند آیا یہ جو بلیش آن تھے وہ کہہ رہی تھی سیون شفٹی کے میں نے لیا ہے اور یہ جو پینسل ہے بلکل واتر پروف ہے اور اس کے پرائز میری بہن بتا رہی تھی ٹو ففٹی اور یہ مجھے اچھی لگی ہے میں بھی اس سے مگوا ہوں گی ویسے میں لائنر اب بلکل بھی نہیں لگاتی کیونکہ میری آنگ تھوڑی چھوٹی ہے لائنر لگانے سے اور چھوٹی ہو جاتی ہے بری وہ بلکل بھی نہیں لگتی اور یہ لپسٹک کا شیٹ مجھے بہت اچھا لگا تھا پینک شیٹ یہ بھی بہت آؤٹ کلاس لگ رہا تھا اور میری بہن کو میک اپ نہ کرنے کا شوق تھا اور نہ ہی حریدنے کا شوق تھا لیکن اب میں نے نوٹ کیا کہ یہ میک اپ لینے لگ گئی ہے اور کرتی بھی ہے اور مجھے شادی سے پہلے بھی میک اپ کرنے کا بہت شوق تھا میں لیتی بھی بہت سی میک اپ لیکن جب سے میری شادی ہوئی ہے تب سے میں نے اب تک کوئی اتنا خاص میک اپ نہیں کبھی ہریدہ تو یہاں پہ میری بہن نے جو ہے میں جو چوکٹرز تین تھی اور یہ جو میں آپ کو لیس تکھا رہی ہوں کل کمینٹ میں کسی نے تعریف کی تھی کہ آپ کے سوٹ پہ جو لیس لگی ہے وہ بہت اچھے لگ رہی ہے تو جی تینکیو سو مچ مجھے بھی بہت پسند آئی تھی ایکچلی اس شرٹ کی جو لیند ہے وہ کم بن رہی تھی تو پھر میں نے جو ہے یہ لیس لگوالی تھی بازو پہ اور گھیرے پہ تاکہ لیند تھور اسی لمبی ہو جائے اور یہ جو شرٹ میں نے پہنی ہوئے یہ لائم لائٹ کی شرٹ ہے یہاں پہ جو اب ہم جا رہے ہیں گھر تو میری بہن نے کہا کہ تم لوگوں نے کھانا نہیں کھایا ہم یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہم گھر میں اپنے چاول رکھ کے آئے ہیں ہم وہ ہی کھائیں گے تو میری بہن نے کہا نہیں آؤ میں تم لوگوں کو شوارما کھلاتی ہوں میرے گھر کے پاس ہی جو ہے ہم جا رہے ہیں وہ شوارما کھانے کے لئے اور آج کا دن میرا بہت ہی بیزی دے گزرا لیکن میں نے بہت زیادہ انجوائے کیا آپ سب نے میرے لئے ہاتھ دعا کرنی ہے کہ یالا پاک سویٹی نے جو ایک اور نیت کی ہے جلد سے جلد وہ بھی پوری ہو جائے اور جلد سے جلد میں اس کی بھی دیکھ دوں یا دیکھو میں کیا کرتی ہوں اس کا اور وہ نیت مجھے پتہ ہے آپ سب جانتے ہی ہوں گے کہ وہ نیت اور کیا ہو سکتی ہے مجھے مکمل کر دینے والی نیت تو یہاں پہ جو ہے اب ہم آئے ہیں شوارما کھانے کے لئے اور شوارما میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ تھا تندوری شوارما بہت ٹیسٹی تھا بہت مزے کا تھا اس کے اندر جو مٹیریل بھراوا تھا بہت اچھا تھا میری بہن کافی تریف کر رہی تھی اس کی اور فائنلی اس نے آج ہمیں کھلا ہی دیا اور کس کس کو کھانا ہے آکر کھا لو اور آپ سب نے مجھے بتانا ہے کہ میرا آج کا ویلوگ آپ سب کو کیسا لگا اور ایک اور بات بتاتی چلوں کہ مجھے بتا ہے میری مسٹیک ہے یہاں پہ تھوڑی سی میں آپ سب کے کومنٹ کو لائک نہیں کر پا رہی کسی کا ریپلائیں نہیں دے پا رہی لیکن یہ ایک سچ ہے کہ میں آپ سب کے کومنٹس جو ہے ریڈ کرتی ہوں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کا میں کومنٹ نہ ریڈ کرتی ہوں لیکن میں ریپلائیں نہیں دے پا رہی سچ بتاؤں میرا جو آنکھوں کا فوکس ہے وہ بہت زیادہ ہل جاتا ہے تو اس لئے جو ہے میں نہیں دے پا رہی تو جو فرینڈز میں اپنی مہن کے گھر سے آ چکے ہوں اور یہی پہ ہوگا میرا آج کا بلوگ بھی اینڈ اور گھر آتے ہیں میری لپسٹک بھی ہتم ہو گئی ہے کہیں جاتے ہیں تو ہم اتنا فریش ہماری لک ہوتی ہے ہمارا میک اپ ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے اور گھر آتے ہیں ہم جیسے اجرے پجرے تو کس کس کے ساتھ ہوتا ہے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور ہاں لائنر واتر پروف تھا میری بہن یہ پکی بات ہے اور کسی نے جو ایک کومنٹ میں میرے سے پوچھا ہے ابھی جب میں نے ویڈیو لگائی تھی کسی نے میرے سے پوچھا کہ آپ لپسٹک کونسی لگاتی ہیں لپسٹک کا نمبر لپسٹک کا شیڈ بتا دیں تو ٹرسٹ می لوکل لپسٹک ہے ہنڈرڈ کیلی تھی اور وہ لپسٹک بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں کونسی تھی دراز میں سے وہ تو پینک کلے کی لپسٹک بھی بہت رہا دیں یہ ہے جی وہ لپسٹک اس کا کوئی نمبر نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے جس اس پہ لکھا ہے رومانٹک می لپسٹک اس پہ لکھا ہے میٹ رومانٹک می لپسٹک آگے بھی بہت کچھ لکھا ہے میں نہیں پڑ سکتے میں دکھا دیتی ہوں میں پچھر لگاؤں گی میں کونسی لپسٹک لگا دیتی ہوں میں ابھی پوسٹ کر دیتی ہوں آپ نے دعاوں میں رکھے گا پھر سے یاد جاتے جاتے لپسٹک دوبارہ سے لگا دکھا دیتی ہوں کہ وہ یہی شیڈ تھا یہی شیڈ تھا تو جو فرینڈ سالہاں پہ